جی دیکھیں جی میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ یقین مانے بہت سے بندوں کو جو پردیسی ہیں ان کو ایجنٹ یا کوئی بھی اور بندے ان کو ڈراتے ہیں کہ بھائی آپ سعودی ریبیہ سے یا تو ڈیپورٹ ہو چکے ہیں ان کو یا جو وہاں سے ڈیپورٹ یا امبیسی وغیرہ کتھو جانا چاہ رکھے ہیں ان کو بھی کہ یار آپ جب چلے گئے یہاں سے آؤٹ پاس یا ترہیل ہو کر یا ڈیپورٹ ہو کر یا جو بھائی میرے جا چکے ہیں ان کو بھی بھائی آپ تو سعودیہ سے ڈیپورٹ ہوئے یا آپ کے اوپر تو لائف ٹائم پر بندی ہوگی دیکھیں سمجھ دار بندہ مجھے ایک بات خود آپ بھی سوچے گا اس چیز کو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک بندہ لائف ٹائم کے لیے سعودی ریبیہ بلیک لسٹ کیوں کرے گا دیکھیں سن لیں کیا وہ چرس بیچتے ہوئے پکڑا گیا ہے یا اس نے کوئی قتل کر دیا ہے وہاں پر ہے بھائی کونسا ایسا اس نے کوئی میجر جرم کر د ہے جس کو لے کر سعودی گورنمنٹ اس کو لائف ٹائم کے لیے بین کر رہی ہے نہیں بھائی بلکل گلت ہے یا اکامہ بنا نا یا ایسا ہو گیا آپ غیر کونی طریقے سے سعودیہ میں انٹر ہوئے آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا یا پاسپورٹ تھا نا آپ کے پاس آپ فلائٹ کے فلائٹ سے گئے نا سعودیہ بھی ائرپورٹ سے گزرے آپ کا پاسپورٹ چیک ہوا ہاں اس کے بعد آپ کا اکامہ بنا یا نہیں بنا یا کفیل نے آپ کا حروب دے دیا یا اکامہ ختم ہو گیا کمپنی نے بنائی نہیں یا پاکستانی ہیں بیسی سے چلے یا دیکھیں ان مسئلوں کی صورت میں بھائی پبندی ہوتی ہے چھے ماہ کی ایک سال کی دو سال کی تین سال کی پانچ سال کی زیادہ سے زیادہ دس سال تک جا سکتی ہے لیکن یہ کلیر نہیں پتا چلتا ہے کس بندے کے اوپر کتنی بندی ہے اس کے مطلب تو آپ کو ویڈیو میں آگے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں میں باقی تین سالہ پبندی کن کی ختم ہو چکی ہے وہ بھی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں لیکن لائف ٹائم جو بندہ آپ کو بول رہا ہے نا بین ہے وہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے ہاں اگر کسی نے قتل کی ہے نا وہاں پر یا ڈرگز بیجتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو اس کا تو میں مان سکتا ہوں باگی جھوٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے آج صبح فرس ٹیم ویڈیو لگائی یقین مانے وہ رات کو میں نے وہ نیوز مکمل تفصیل سے دیکھی سمجھی میں نے رات کو ہی ویڈیو کل رات کی بات کر رہا ہوں میں میں نے رات کو ویڈیو ریکارڈ کی سیکمنٹ کی بھئی لگا دی لیکن صبح فرس ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کی رات کو ٹائم گو ہو گیا تھا بارہ ایک بجے کا اس ٹیم بھائی میں نے بولا بھائی کہ بھائی تو سارس ہو گئے ہوں گئے ویڈیو لگانے مقصد نہیں ہے صبح فرس ٹیم لگاتے ہیں اچھا وہ ویڈیو میں نے لگائی آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی یا کسی بھی اور بھائی کی ویڈیو یا کسی بھی اور سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر یہ خبر سن لی ہوگی کہ سعودی ریبیا نے تین سالہ پبندی ختم کر دی ہے اچھا اس میں تین سالہ پبندی میرے پاس یقین مانے ورسپ کے پر بیش مار آپ میرا ورسپ دیکھ لیں بھائی یقین مانے کہ یہ دیکھ لیں یہ میرا ورسپ ہے بھائی ٹھیک ہے یہ بھرا ہوا ہے میسجوں سے میں بقتن فقتن رپلائی کر رہا ہوں بندوں کو رپلائی کر رہا ہوں لیکن میسج ہی اتنی آ رہی یقین مانے کہ میں بولتا ہوں اگر کسی بھائی کو لیٹ رپلائی مر رہا تو اس کے لیے مازلک فاؤں میں اچھا میں نے اس میں ورسپ نمبر شیئر کیا بھائیوں نے ورسپ کے اوپر میری ویڈیو کے نیچے ایپس اینٹ فروم دی ورک متقعی بن عمل بھائی ہم سفارہ سے اوٹ پاس بنا کر آئے بھائی میرا اکام ایکسپیر تھا میں تھا میں آؤٹ پاس بنائے ہوا بھائی مجھے دس سال ہوگا بھائی مجھے پانچ سال ہوگے ہیں ہیں این سال کی پبندی ختم کر دیا تک کہہ یہ میرے تین سال پورے ہونے کے بعد میں جاتا ہوں دیکھیں ایپسن فرامدی ورک اکام ایکس پیر آپ آؤٹ پاس بنا کر آئے آپ روبت آؤٹ پاس بنا کر آئے پاکستانی امبیسی سے آپ بھائی ترہیل ہوئے ڈیپورٹ ہوئے سعودی اپیہ یعنی کہ جیل کرستے یا آپ کسی بھی اور مسئلے کی صورت میں پاکستان پہنچے اس میں میں چھوٹی والے بھائی نہیں ایڈ کرلا جو چھوٹی یعنی کہ گیا ہے سعودی اپیہ سے اور واپس نہیں آسکے ان میں آپ کو بھی پتا ہے یہ اقدام میرا ماننا یہ ہے یہ اقدام سعودی غورمنٹ کو آج سے ایک سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا ان بیچاروں کا کیا قصور یار جو کرونا پر بدیوں میں گئے لاسٹ ٹیم آپ کو پتا ہے جنوری کی اکتیس یا فروری کی ایک ایک طریق تک سعودی اپیہ نے فلائٹس اوپن کی تھی جنوری اکتیس یا فروری کی ایک کو فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں اور انتی طریق کو جنوری کی انتیس کو لوگوں کے اکامے اور چھوٹی ایکسپائر ہو رہی تھی تو بھائی بہت سے بھائی نہیں یعنی بھائی اس دن فلائٹس اوپن ہوئی اور مجھے پتا چلا اور میں اسی دن رات تک میرا اکامہ تھا اور میں اس ٹکٹ ایمرجنسی میں خریدتا بھی تو ٹکٹوں کے ریٹ تو آسمان کے اوپر تھے اس ٹکٹوں کے اوپر تھے اس ٹکٹوں کے اوپر تھے تو میں بھائی انٹر نہیں ہو سکتا تھا سعودی ایبیہ میں مجھے وہ وہاں سے واپس بھی دیتے یہ مسئلہ بنا اور میں باکستان میں رہ گیا یہ سعودی ایبیہ نے ان کے متعلق یعنی چھوٹی والے بھائیوں کے متعلق تو یہ کلیر کر دی ہے میں نے یہ صبح ویڈیو لگائی اس میں آپ کو بتا دی ہے کہ جو میرے بھائی چھوٹی جا چکے ہیں یا جن کو تین سال ہو گئے دو سال ہو گئے ایک سال ہو گئے چار سال ہو گئے بھائی ان کے اوپر سے تین سالہ پبندی جو چھوٹی جا کر واپس نہیں آتا آپ کو بتا اس کے اوپر تین سالہ تین سال پبندی ہوتی ہے وہ ختم کر دی ٹھیک ہے یہ جو آپ کو ٹویٹ ساتس میں دکھا رہا ہوں میں یہ بقاعدہ جوازات کی طرف سے کنفرم نیوز ہے کہ بھائی نے مجھے سینڈ کی بقاعدہ اچھا ابھی اس مسئلے کے اوپر تھوڑی میں نے اس ویڈیو میں صبح والی میں یہ اس چیز کے اوپر بھی ذکر کیا کہ دیکھیں آپ نے کچھ بھائیوں نے اگر خدا نہ خواستہ کہ یہ دیکھیں یہ بھی درمیان میں کالے بھی آ رہی ہیں اچھا اب کچھ بھائیوں نے اگر ویڈس اپ کے اوپر اچھا کچھ بھائیوں نے کچھ بھائیوں کو اگر کفیل نے اگر کسی بھائی کو خروج والے زمرے میں یا حروب والے زمرے میں رکھا تو بھائی وہ اپنا پیپر ضرور چک کروائے میں ویڈس اپ نمبر آپ کو اس ویڈیو میں بھی تکھا رہا ہوں مزید اس کے مطلق کوئی کسی قسم کی اپنی انفرمیشن لینی ہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں بھائی پوری کوشش کروں گا آپ کو جلد سے جلد ریپلائی کر دوں برحال ابھی اس ویڈیو میں بات یہ کریں گے ایپسنٹ فروم دی ورک متغیب ان العمل ڈیپ اٹھ ہوا اوٹ پاس بنا کر گیا یا کسی بھی مسئلے مسئلے کو لے کر آپ سعودی ریپلائی سے آؤٹ ہو چکے ہیں ایکزٹ ہو چکے ہیں چھوٹی والے بھائی اس میں آئنی ہے میں کلیر کر دوں ٹھیک ہے آپ کے اوپر بھی کیا تین سالہ پبندی تین سال پورے ہو گیا ہے تو آپ ابھی جا سکتے ہیں تین سالہ پبندی ختم ہو گی ہے دیکھیں یہ صرف سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ان میرے بھائیوں کے لیے جو سعودی ریپلائی سے چھوٹی جا کر یا کرونا پبندیوں میں جا کر وہاں پر فس گئے یعنی کہ پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش کہیں بھی آپ ہیں تو اس کے بعد آپ بھائی واپس سعودی ریپلائی نہیں جا سکے آپ کے اوپر تین ساڑھے تین سال کی پبندی لگ گی ٹھیک ہے جی تو بھائی ان کے لیے ہے کہ وہ ابھی سعودی ریپلائی کا نیو ویزا لے کر جا سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے بس شرطے کہ اگر ان کا ریکارڈ کلیر ہے ٹھیک ہے یا ڈیپوٹ ہو کر یا ترہیل ہو کر یا سفارہ سے بھائی کسی بھی ریزن سے پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش آ چکے ہیں بھائی ان کے لیے یہ نہیں ہے آپ کے اوپر یہ تین سالہ پبندی ختم ہو گئی یہ آپ کے لیے نہیں ہے بھائی ہاں بہت سے بھائیوں کی پبندی کلیر ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے بہت سے بھائیوں کی پبندی بھاگی ہے ٹھیک ہے جساں کی ویڈیو کو تو بھائی آپ نے اپنا مرحل مطار پیپر چک کرونا ہے سیمپل سیدھی بات ہے اگر آپ کا پیپر کلیر ہے تو بھائی سفر کریں نو ٹینشن ویزا لیں کوئی مشکل نہیں ہاں اگر آپ کے اوپر پبندی ہوئی تو پھر آپ کو پیپر سے یہ چیز کلیر ہو جائے کہ بھائی میرے اوپر پبندی ہے اور میں ممکن کب تک جا سکتا ہوں یہ چیزیں اس پیپر سے کلیر ہو جائے گی ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں میں آپ نے مزید اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں